اور موجزہ دیکھ کر بو جہن نے گھبرا کے کہا یہ تو کنکر کو مسلمان کیا بیٹھے ہیں موجزہ دیکھ کر بو جہن نے گھبرا کے کہا آپ تو نہیں جانتا بس یہ شیر کہہ دوں کہ کس کس کا نام لو کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جگہ ہے وہیں آفتاب ہے یہ تمام طرح علماء ہمارے سروع کی تاج ہیں یہ ہمارے سروع کی تاج ہیں بس آپ ان کے چہرے کا دیدار کرتے نہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے نہیں بہترہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ تھوڑی سی زبانوں کو کھولیں پھر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ دیوانگی میں کم نہ تھی اپنی جستجوں ہم بے وفا جہاں میں وفا دھونتے رہے اور محرومیوں کے دور میں کن حصرتوں کے ساتھ ہمالوکی بریانی میں بھی بوٹیاں دھونتے رہے محفیل رسول میں بیٹھے اپنی زبانوں کو درہ کھولیں اور درہ پوری طاقت سے درہ ایک مرتبہ آقا کو پکاریں وہ درہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ ایک شیر سننے دیکھئے تمام طرح علماء دعاوں سے نوازے کہ کھلے ہیں پھول تو گلشن میں ہیں بہار کا نام بہار لیتی ہے محبوب کردگار کا نام درہ بولیے بولیے آپ بولیے ذرہ زبانوں کو کھولیے درہ ایک مرتبہ اور کہیں یا رسول اللہ اور زور سے کہیں یا رسول اللہ سننے کے کھلے ہیں پھول تو گلشن میں ہیں بہار کا نام بہار لیتی ہے محبوب کردگار کا نام وہ سجی ہے رب کی عدالت چلو چلو آقا پکارتا ہے فرشتہ گنہگار کا نام پکارتا ہے فرشتہ گنہگار کا نام پکارتا ہے فرشتہ گنہگار کا نام کھلے ہیں پھول تو گلشن میں ہے بہار کا نام بہار لیتی ہے محبوب کردگار کا نام آپ لوگوں کو کسی کا انتظار ہے اب بھی انتظار ہے ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جو پورے ہندوستان میں جاتا ہے پورے ہندوستان بر میں عظم بھائی پشاہ اللہ آپ کی محفل بھی بڑی کامیاب ہے سبحان اللہ بڑے دل سے لوگ سننے ہیں اگر دل سے سننے ہیں تو زبانوں سے بھی سننے ہیں رائے ایک مرتبہ اور کہیں آ رسول اللہ زور سے زور سے زور سے زور سے یہ کہیں کہ سارے عالم پہ وہ احسان کی یہ بیٹھے ہیں جو ہیں مفلس انہیں سلطان کی یہ بیٹھے ہیں بول سکتے ہیں سبحان اللہ اور زور سے اور زور سے اور زور سے سننے ہیں سارے عالم پہ وہ احسان کی یہ بیٹھے ہیں جو ہیں مفلس انہیں سلطان کی یہ بیٹھے ہیں اور موجزہ دیکھ کر بو جہن نے گھبرا کے کہا یہ تو کنکر کو مسلمان کی یہ بیٹھے ہیں موجزہ دیکھ کر بو جہن نے گھبرا کے کہا یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں اور نام لیتے ہیں فرشتے بھی عدب سے ان کا کام وہ حضرت حسان کیے بیٹھے ہیں نام لیتے ہیں فرشتے بھی عدب سے ان کا کام وہ حضرت حسان کیے بیٹھے کام وہ حضرت حسان کیے بیٹھے کام وہ حضرت حسان ایک بہت عظیم لہجے سے آپ کو ملاقات کرنا ہے بہت عظیم لہجے سے ملاقات کرنا ہے بس آپ تیار ہو جائیں آپ بلکل تیار ہو جائیں لہجے اس لہجے سے ملاقات کریں بس ایک شیر پرتاؤں کے سردار کریں گے نظمی دار کریں گے امت کی مدد سیدے ابرار کریں گے بولے 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 سبحان اللہ اور زور سے اور زور سے اور زور سے سلے سردار کریں گے نظمی دار کریں گے امت کی مدد سیدے ابرار کریں گے اور میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے اب جو بھی کریں گے میرے سرکار اسی کے پلٹ میں ایک شائن نے کہا تھا کہ سب جہاں گیر ہو جہاں دار کھڑے ہو جائیں سر جھکا کے سب ہی سردار کھڑے ہو جائیں آلہ حضرت نے کہا نیکو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا یاد ہے زور سے بونے سچ دینے والا ہے سچا زور سے زور سے زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بولے دینے والا ہے سچا سنیں کہ سب جہاں گیروں جہاں دار کھڑے ہو جائیں سر جھکا کے سب ہی سردار کھڑے ہو جائیں اور حش میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں اور حش میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں اور حش میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں اور حش میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں سب جہاں گیر اور جہاں دار کھڑے ہو جائیں سر جھکا کے سب ہی سردار کھڑے ہو جائیں حضرات میں چاہتا ہے یہ ہوں بینہ کسی تمہید کے اس عظیم لہجے سے ملاقات کر لیں بڑے عضب کے ساتھ گزارش کروں شاہ کرنے جناب محترم آزم اقبال صاحب طبلہ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین لبول ہیں جی میں ہم سمائیں کہ قلوب کا منور مجلعہ فرمائیں بس استقبال کے لئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں فضا میں لہرالیں اور نارے کا جماعت دیں نارے تکبیر نارے نسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے نسالت بس اس شیر کے ساتھ کے جو منتحائے سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبریل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے وہ آسمان میں تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہو